ان کا مقابلہ اندائیں باسو کی جماعتوں سے ہے جنہوں نے پنجاب کو یرگمال بنایا ہوا ہے عوام ترقی پسند اور روشن خیال پاکستان بنانے میں ان کا ساتھ تھے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیک مہنچے تو ان کا والحانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نانا کی انقلابی اور والدہ کی طرح عوامی منشور لائے ہیں وہ نہ گالم گلوچ کی سیاست کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے گالم گلوچ اور شعبازی کی سیاست وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک نظریہ کے ساتھ سیاست کے میدان میں آئے ہیں ان کا مقصد عوام کی خدمت ہے حصول اقتدار نہیں سربراہ پی 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 کا کہنا تھا کہ ویبلز پارٹی نے عوام دوست منشور دیا ہے ان کی جماعت ہی واحد پارٹی ہے جو عوام دوست پالیسیاں بنا کر عوامی محرومیوں کا ازالہ کرتی ہے ویبلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی عوامی خدمت کے لیے ان کی جماعت نے پہلے بھی قربانیاں دیں اور آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی جلسے میں ساؤنڈ سسٹرم خراب ہونے کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کو مائک کے بغیر ہی خطاب کرنا پڑا اور چیرمند تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی مخالفین پر لفظی ہلغار کہا کہ عابد باکسر کہتا ہے کہ شہباز شریف نے لوگوں کو قتل کر آیا عابد باکسر شہباز شریف کو بہت مہنگا پڑے گا کہتے ہیں کہ جاتی عمران میں سیکیورٹی کے نام پر تین سو ساٹھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے تحریک انصاف کی جیت سے رابین کے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی لاہور میں جلسوں سے قطاب کرتے ہوئے کپتان نے مخالفین کو آڑے ہاتھ ہو لیا بولے عابد باکسر کہتا ہے شہباز شریف نے لوگوں کو قتل کروایا عابد باکسر شہباز شریف کو بہت مہنگا پڑے گا تحریک انصاف نے پکتونخواہ میں پولیس کو غیر سیاسی بنایا سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کیا پکتونخواہ میں اسکول اور اسپتال بنوائے انہوں نے کہا کہ خیبر پکتونخواہ میں پہلی مرتبہ ہیلتھ انشورنس پولیسی لے کر آئے پرائیوٹ ہو یا سرکاری اسپتال ہیلتھ کار سے مفت علاج ملتا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ جاتی عمرہ میں سیکیورٹی کے نام پر تین سو ساٹھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے لاہور کا باجٹ خائبر پکتونخواہ سے زیادہ ہے تحریک انصاف کی جیت سے رائیون کے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی پچیس ڈولائی کے بعد کمزور اور غریب طبقے کا پاکستان بنائیں گے امران خان نے کہا کہ نئے پاکستان میں اداروں کو مضبوط بنائیں گے پاکستان تجارت اور سرمایے سے اپنے